اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہیرو فیر سے ہوں گے ناظرین آج میں حادر ہوا ہوں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ جو ہے جی What is fear ڈار کیا ہے اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور یہ عرائس کیسے ہوتا ہے ہیومن بوڈی میں جنریٹ کیسے ہوتا ہے آج ہم اس ٹوپک پر ڈیٹیل میں بات کریں گے سب سے پہلا سوال یہ ہے What is fear ڈر ہے کیا اگر ہم ہماری بوڈی پر فوکس کریں تو ڈر کی جو بیسک ڈیفنیشن یہ ہے فیزیکلی طور پر مینٹلی طور پر یا ہماری جو فیلنگز ہوتی ہیں اس کے نقصان کے ہترے کو ڈر کہتے ہیں اور یہ ڈر ریالٹی میں بھی ہو سکتا ہے اور تھنکنگ میں بھی ہو سکتا ہے تصورات میں بھی ہو سکتا ہے لازمی نہیں ہے کہ یہ ڈر جو ہے یہ صرف حقیقت میں ہوگا یہ تصوراتی طور پر بھی ہو سکتا ہے فور ایکزیمپل اگر ہم ریالٹی کی بات کریں اگر کوئی پرسن کسی ایکسیڈن کا شکار ہو گیا فور ایکزیمپل وہ بائیک رائٹ کر رہا تھا اور گر گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا اب وہ بندہ دوبارہ بائیک کو ڈرائیو کرنے سے ڈہرے گا بس اس کے برین میں ایک ڈر بیٹھ سکا ہے کہ میں دوبارہ بائیک ڈرائیو نہیں کر سکتا so this is the example of fear in reality on the other hand اگر ہم بات کریں fear in thinking تو اس میں یہ ہے اگر کوئی پرسن جو کہیں پر investment کرنا چاہ رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے investment کرنے سے پہلے سوچ رہا ہے کہ اگر میرا loss ہو گیا تو تو یہ ہے thinking کے لحاظے سوراتی طور پر پیدا شتہ ڈر جو ہوتا ہے یہ تھی اس کی definition اب ہم بات کرتے ہیں ڈر کی اقسام پر کہ ڈر کی کتنی اقسام ہوتی so there are three types of fear number one fear of pain number two fear of loss and number three fear of disapproving first one fear of pain کیا ہوتا ہے اگر ہم فیزیکلی طور پر دیکھیں تو میں آپ کو already چیز کی example دے چکا ہوں pain pain کا مطلب ہوتا ہے pain ادھر ہی ہوتی ہے جہاں پر کوئی injury ہوتی ہے تو اگر کسی کا by chance accident ہو گیا injury ہو گئی pain شروع ہو گیا اب دوبارہ وہ بندہ وہ کام کرنے سے ڈر رہا ہے جہاں پر ڈر کریٹ ہو گیا number two یہاں پر آتا ہے feelings کے اعتبار سے for example آپ کسی کے ساتھ in relation ہے اور وہ بندہ آپ کو بار بار hurt کر رہا بار بار tease کر رہا بار بار چھوڑ کے جا رہا ہے یہ چیز آپ کی feelings کو hurt کرتی ہے اور جب آپ کی feelings hurt ہوتی ہیں آپ کو pain ہوتا ہے یہ بھی آپ کے اندر ایک ڈر کی صورت حال جو ہے وہ create کر سکتا ہے and number three اس میں آتا ہے اگر ہم mentally طور پر دیکھیں اپنے نفسیات کے اعتبار سے دیکھیں تو سر آپ کو جو نفسیات کے اعتبار سے figure of pain ہے اس کو depression اکثر ہم نے دیکھا ہے لوگ بار بار وہ ایک ہی طرح کے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں اور وہ حالات ان کو disturb کر رہے ہوتے ہیں انہیں اپنی پوری کی پوری life ایسے سرکم stances میں گزاری ہوتی ہے کہ وہ pain برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے اور depression کا شکار ہو جاتے ہیں this is fear of pain number two fear of loss ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ ریشو کی ایسے پہلے دے چکا پاکستان میں لوگ انویسٹ کرنے سے ڈرتے ہیں کہیں ہمارا لقصان نہ ہو جائے لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں کسی کے پاس cash ہے 1 million 2 million 10 million 20 million پیسے پڑے ہو ہیں لیکن invest کرنے سے ڈر کیونکہ بزنس ایک رسک ہوتا ہے اور رسک میں دونوں possibilities ہوتی ہیں آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے تو لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں نقصان سے اس لیے لوگ نفع بھی حاصل کرنے سے گریز کرتے ہیں یہ ہے fear of loss 3 fear of disapproval ہے لوگ کیا کہیں ہمارے پاکستان کومن چیز لوگ کیا کہیں ہر سسٹم میں ہر فیلڈ میں اپنی زندگی میں چھوٹے سے چھوٹا کام سے لے کر بڑے سے بڑے کام تک لوگ کیا کہیں آپ جوب کر رہے ہو لوگ کیا کہیں گے آپ بزنس کر رہے ہو لوگ کیا کہیں گے اپنی فیملی میں کوئی ایسا کون ایسی بیلڈ کرنا ہے جو روس کی اگنس ہے زبردستی بیلڈ ہو رہا ہے لیکن ریزن کیا ہے اگر نہ کیا تو لوگ کیا اس چیز کو ہمیں ختم کرنا چاہیے یہاں پر رکھ چھوٹی سا اگزمپل دینا چاہوں گا میں مزے کے بات یہ ہے میں اس کے لیے لوگ ہوں وہ میرے لیے لوگ ہے اب ایک تھرڈ پرسن ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے ہم دونوں اس کے لیے لوگ ہیں باقی ساری دنیا اس کے لیے لوگ ہے وہ خود اپنی لائف کو ڈرائف کر رہا سوچنے والی بات یہ ہے میں آپ کے لیے لوگ ہوں آپ میرے لیے لوگ ہو تو پھر ہرٹ کون کر رہے ایک جسرے کو میں پھر آپ کو ہرٹ کر رہا ہوں آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہو زیاری سی بات ہے اگر آپ میرے کے لیے لوگ ہو آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہو پھر میں بھی تو آپ کے لیے لوگ ہو نا پھر میں بھی آپ کو ہرٹ کر رہا ہوں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک اور اینگل بھی ہے آپ کسی کے نفع کے لیے اس کو آیڈیا دے رہے ہو لیکن وہ بندہ آج اس کو accept نہیں کر رہا یہ پھر بھی آپ کی disapproval ہو سکتی ہے آپ وہاں سے disappoint ہو سکتے ہو آپ پوچھتے ہو یار میں تو اس کا نفع سوچ رہا تھا یہ میری بات نہیں سنگا یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں بھی آپ کے اندر ڈھر کر سکتی ہیں تین چیزیں ہوتی ہیں یہ برانچ ہیں ان کا دیپریشن ہوتی ہے نمبر تھری تھرڈ کیسے ہوتا ہے کیسے ہماری بوڈی پر یہ ایف ایف کھوتا ہے آپ پتا آپ خوشتے ہو شاید کہ میری دشمنی ہوتی ہے میرے اینیمیز ہوتے ہیں وہاں پر در کری ہوتا ہے ایسا ہرگیز نہیں جو آپ کی اینیمی ہوتے ہیں نا اصل میں جو آپ کے دشمن ہوتا ہے وہ آپ کے لئے آئینہ ہوتا ہے وہ آپ بتاتا ہے یہ دیکھو یہ ہوتا ہے آئینہ دکھاتا ہے آپ کو یہ ہوتا وہ کبھی بھی آپ کے آپ کے لئے نقصان نہیں ہوتا نقصان ہمیشہ اسی چیز لیکن کھوڑنے سے جاتی ہے لہذا جتنی آپ میں کسی چیز کو حاصل کرنے کی چاہت ہے اتنا ہی ہاتھ میں ڈھر بھی ہے لہذا ڈر اور آپ کی چاہت یہ ان کا گہرا کنیکشن ہے دوسرے کے ساتھ لہذا چیزوں کو اکنور کرو جو ٹوپک آج کا فکر والا دھر کو ختم کرو یار اگر میں بات سنو کہ آپ اپنی ڈیزائر کو ختم مطلب اس کو چھوڑ شکتے ہو ڈیزائر کو یا اپنی ڈیزائر سے ڈیزائر سے ڈیزائر آپ کو خوشی دیتا یا ڈیزائر ہم آپ کو ڈیپریشن میں ڈیپریشن میں کو اس چیز کی ضرورت ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک پیلئے دیجئے اجازت اپنے محسپان کو اللہ حافظ